بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں شقاوت کی علامت ہے بدبختی کی علامت ہے دل کا سخت ہو جانا اور یہ دلوں کا سخت ہونا اتنی بڑی بیماری ہے کہ کفر سے بھی اگلے درجے کی سورہ بکرہ کا اگر آپ گتالہ کریں تو کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً تو یہ مہر لگانا کیا ہوتا ہے جب آدمی کفر اور شرک میں حد سے بڑھ جاتا ہے زدعناد اور تعصر کی وجہ سے حق سمجھنے سے دور ہو جاتا ہے اور اب اسے راہ راست پر لانے والی کوئی چیز باقی نہیں رہتی اس کیفیت کو اللہ تعالی نے ختم اللہ علی قلوبہم سے تعبیر کیا اور یہی دلوں کی سختی ہے اب بنی اسرائید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سُمَّ قَسَقْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكْ فَحِيَكَ الْحِجَارَةَ کہ پھر تمہارے دل سخت ہوگے جیسا کہ پتھر اب سختی کی اگر مثال دینی ہو تو پتھر کہا جاتا ہے یعنی سختی میں پتھر سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے لیکن دلوں کی سختی کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا اَوْ اَشَدَّ قَسْوَا یعنی پتھروں کی طرح تمہارے دل سخت ہوگے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگے اور آگے وضاحت بھی فرمائی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارِ اس لیے کہ بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا بہت سے پتھر ایسے ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکل آتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِّتِ اللَّهِ اور بہت سے پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے در سے لڑک جاتے ہیں گر جاتے ہیں لیکن تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوگی تو معلوم ہوا کہ جب آدمی کی بدبختی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو اس وقت اس کا دل انتہائی سخت ہو جاتا ہے اب کسی چیز کا اثر نہیں لیتا اثر قبول کرنا چھوڑ دیتا ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگار انسان کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ اللہ تعالی نے نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو سردار بنایا ہے اس سے پوشتا ہے کہ کیا میں لکھنوں کہتا ہے نہیں شاید ابھی توبہ کر لیں دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ جب انسان توبہ نہیں کرتا تو گناہ لکھ دیا جاتا ہے اور جب گناہ لکھ دیا جاتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اب اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالی اس نکتے کو مٹا دیتے ہیں توبہ نہیں کرتا گناہوں کا تسلسل بڑھتا جاتا ہے لگاتار ایک پہ دوسرا گناہ کرتا جاتا ہے تو نکتے بھی بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ وقت ایسا آتا ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اب دل کی سیاہی کا اور دل کی سختی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آمانِ صالحہ کی جانب توجہ ہی نہیں رہتی پھر نیکی کا شوق اور ربط ہی ختم ہو جاتی ہیں اور دوسرے اعتبار سے اگر میں کہوں جیسے اللہ نے فرمایا ختم اللہ وعلا قلوبہ نیکی کی توفیق ہی اللہ حب العالمین سرب کر لیتے ہیں چھین لیتے ہیں اس لیے آپ جانتے ہیں ہم میں سے کوئی شخص کوئی کام اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا تو جب ہم اپنے دلوں میں آجزی رکھتے ہیں نرمی رکھتے ہیں خشو و خضو ہمارے اندر موجود ہوتا ہے طلب موجود ہوتی ہے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں ان پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں لیکن جب ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین توفیق کو ختم فرما دیتے ہیں دوسرے نفسوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ توفیق کا ختم ہو جانا ہی دلوں کی سختی ہے اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کَلَّا غَلْرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَقْسِبُونَ ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا عزیز آنِ گرامی یہ تو تھی دلوں کی سختی جس کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا اور حدیث مبارکہ نے بیان کیا وجہ کیا ہے دل کیوں سخت ہوتے ہیں تو جیسے پہلے ذکر کیا کہ سب سے بڑی وجہ دلوں کی سختی کی وہ ہے تعصف عناد زد کفر و شرق میں حد سے گزر جانے جب آدمی اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اپنے موقف پر بغیر کسی دلیل کے ڈٹ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جیسے میرے ماں باپ باپ دادا میرے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں میں نے بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہے وقت کے نبی کی بات نہیں مانتا اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کا استحضاء کرتا ہے تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں اب جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر دلوں کو نرم کرنے کا کیا طریقہ ہے ہمارے دل نرم رہے اس لیے کہ سختی دلوں کی تو بہت بڑا عیب ہے اور دلوں کی نرمی یہ بہت بڑی صفت ہے بہت بڑا وصف ہے امتیازی وصف مقبول وصف حدیث میں مبارکہ میں فرمایا گیا ان الرفقہ لا يكون فی شین اللہ زانہو نرمی کسی بھی چیز میں ہو اسے مزین کر دیتی وَلَا يُنزَعُ مِن شین اللہ شانہو اور جب کسی چیز سے نرمی کھیچ لی جاتی ہے تو پھر دل اور پھر وہ چیز عیبدار ہو جاتی ہے تو نرمی اگر ہمارے دل میں موجود ہوگی تو ہمارا دل مزین ہوگا اور اگر نرمی ہمارے دل سے کھیچ لی جائے گی نکال لی جائے گی تو ہمارا دل عیبدار ہو جائے گا حضر علیہ السلام نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا کہ اَلَا اِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَحْ سُنْ لُو تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اِذَا صَلَحَتْ سَلَحَ الْجَسَدُ قُلُّ جب وہ صحیح ہو جاتا ہے تو سارا کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّ اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے اس میں فساد آ جاتا ہے اس میں بگاڑ آ جاتا ہے اس میں خرابی آ جاتی ہے تو فَسَدَ الْجَسَدُ قُلُّ پھر سارے کا سارا جسم بھی خراب ہو جاتا ہے اس میں بگاڑ اور خرابی آ جاتی ہے اور پھر فرمایا حرفِ تنبیہ کے ساتھ اَلَا وَحِيَ الْقَلْبِ سُنْ لُو غور سے یہ چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا جو ہے یہ تمہارا دل ہے تبارک الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا